آج کے دور کا بدترین شرک شرک فی المحبت آگے چلیے شرک فی الدعا کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے ندعا اللہ کے لیے اس کا بھی ذرا میں تجریہ کر دوں آپ دیکھئے ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا یہ بھی آپ نے مدد چاہیے ہیں حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو بیلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھا تھے تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ماورائی اعتبار سے غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشت کوئی ہو شرک شرک فی الدعا اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَجْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدَا ایک ہے استعارتاً استعارتاً اقبال کیا تھا اے حمالہ اے فصیلے کشورِ ہندوستان تو یہ خطاب بلکل ایک استعارہ سا ہے اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختیام پر جو مناجات لکھی ہے اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے حادت روائی کر سکتا ہے میری مدد کر سکتا ہے یہ شرک ہے اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَاللَّهِ اَحَد آپ دیکھئے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا نہیں کہہ سکتا جبرائیل کو پکار سکتے ہیں اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا نہیں وہ عالم غیب کی شاہ ہے کسی ولی اللہ کی روح اس کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے نہیں اللہ سے کہیں اللہ کو پکاریں اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دیں